بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سینڈوچ آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں سینڈوچ میکر میں سینڈوچ یہ بہت ہی زیادہ ایزی اور کوئک ریسپی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بلتے ہیں سینڈوچ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پر ہم نے لیے ہیں برد کچھ انڈے لیے ہیں بیپ شامی کباب لیے ہیں کیچپ لی ہے مایونیز لیے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے سینڈوچ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم سینڈوچ بنانے کے لیے آملیٹ بنائیں گے آملیٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس دو عدد انڈے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی کے برابر نمک اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہارا دنیا باری کٹا ہوا ہارا دنیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھینٹیں گے جتنا زیادہ آپ اس انڈے کو پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ پھولے گا اور آملیٹ بہت ہی اچھا بنے گا انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم پین میں لیں گے ایک چمچ کے قریب ہم پین میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں یہ آملیٹ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس آملیٹ کو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے لے جی یہاں پر تقریباً دو منٹ لگے ہیں نیچے والی سائٹ ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ کو چینٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سائٹ کو بھی تقریباً دیر منٹ کے لیے پکائیں گے ہمارا آملیٹ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم سینڈویچ اسیمبل کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک برائٹ کا سلائس لیں گے اور اس کے ایک سلائس کے اوپر ہم کیچپ لگا دیں گے جتنی آپ لگانا چاہیں جتنی آپ کو پسند ہے آپ اتنی ہی لگائیے گا ایک سلائس کے اوپر کیچپ لگ چکی ہے اور اس کے اوپر یہ رکھیں گے یہ بیر شامی کباب اس کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے یہ ہم آپ کو بنانا سکھا چکے ہیں آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا بیر شامی کباب کی کیچپ لگانے کے بعد اس میں رکھیں گے یہ ہم شامی کباب اور اس کو اچھی طرح سے ہم پریس کریں گے اس کو پھلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم اس کے اوپر یہ آملیٹ رکھیں گے کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے مایونیز کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو ڈھگ دیں گے اس سے یہ دیکھیں ایک سینڈوچ ہمارا اسیمبل ہو چکا ہے اس طرح ہم دوسرا بھی سینڈوچ تیار کر لیتے ہیں دوسرے سینڈوچ پر بھی سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے کیچر اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ بیو شامی کباب اور اس کو پریس کریں گے اچھی طرح سے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے یہ آملیٹ دوسرا سلائس پکڑیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے مایونیز سینڈوچ کی ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سینڈوچ کو فوراں کھانا چاہیے گرم گرم پر نہ تھنڈے اوکر نہ تو یہ کرسپی لگتے ہیں اور نہ ہی یہ مزے کے لگتے ہیں اس لیے آپ اس کو جیسے ہی بنائیں ویسے ہی آپ اس کو انجوائے کریں گرم گرم زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس کو بھی ڈھک دیں گے اس سے اس طرح ہم باقی کے سینڈوچز بھی تیار کر لیں گے یہاں پر لیں گے ہم ایک سینڈوچ میکر اور ان سینڈوچز کو ہم سینڈوچ میکر میں بنائیں گے آپ اس کو تبے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تبے کے اوپر بھی بنانے لیکن ہم یہاں پر سینڈوچ میکر میں بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم یہ کوکنگ آئل تھوڑا تھوڑا لگائیں گے برش کی مدد سے اوپر والی سائٹ پہ بھی لگا دیں گے نیچے والی سائٹ پہ بھی لگا دیں گے لیں جی یہاں پر سینڈوچ میکر میں ہم نے آئل کی گریسنگ کر لی ہے اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے یہ سلائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے ہم دونوں سائڈروں میں سینڈوچز رکھ دیں گے اور سینڈوچ میکر کو بند کر دیں گے یہاں پر تھوڑا ایسا زور لگا کہ یہ بند ہوگا اس طرح اور اس کو دو منٹ کے لیے ہم رکھیں گے دو منٹ میں یہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو جائیں گے لیں جی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں آپ کو یہ دھوہ نظر آ رہا ہوگا یہ اور آواز بھی آ رہی ہوگی کہ یہ دن ہو چکے ہیں دوسرا یہ کہ اس کی یہ گرین والی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور ریڈ والی آن ہو جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھے بلکل تیار ہے ابھی ہم ان کو بلکل بھی نہیں نکالیں گے یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہیں کوئی ایک آتھ منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی گھولا رہنے دیں گے تھوڑے سے کرسپی سے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو نکالیں گے لے جی یہاں پر یہ تھوڑے سے ہارٹ سے ہو چکے ہیں کرسپی کرسپی سے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان کو ہم گرم گرم کو نکالتے تو یہ بلکل بھی نہیں تھے نکال لے ہیں اس طرح کر کے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینٹ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پہل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں اور اسی طرح ہم باقی کے جو تو سینڈویچ رہے گئے ہیں ان کو بھی رکھ لیں گے سینڈویچ میکر میں اس کو پریس کریں گے دبائیں گے اس کو اچھی طرح سے اور بند کر دیں گے اور اس کو آن کریں گے دو مینٹ کے لیے رکھیں گے پھر آپ سے ملے گے لیں جی یہاں پر دو مینٹ ہو چکے ہیں اس کو بھی رکھے ہوئے اس کو بھی کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ کیسے بنے ہیں یہ بلکل ڈن ہے اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو سینڈویچز وہ تیار ہیں بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی